بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے خیریت سے ہوں گے اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ تعلیمی سرگرمیاں بھی جاری ہوں گی دیئر سٹوڈنٹس پڑھائی کی بہت اہمیت ہے اور اسی اہمیت کے پیش نظر ہم یہاں پر اکٹھے ہیں آج میں آپ کو بائیولوجی کے جس چپٹر کے جس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے یہاں موجود ہوں آئیے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے موف کرتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف دیئر سٹوڈنٹس آج ہم نیا چپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں نیا چپٹر نئے موضوعات کے ساتھ نئی دلچسپیاں لیے ہوئے آپ کا منتظر ہے آج کا چپٹر تعلق رکھتا ہے ایکالوجی سے آج کا چپٹر تعلق رکھتا ہے انوائرمنٹ سے آج کا چپٹر جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم انوائرمنٹ اور لیونگ آرگینزم کے انٹریکشنز کو پڑھنے جا رہے ہیں دیئر سٹوڈنٹس اس چپٹر میں ہم اینیملز کو ہم پلانٹس کو ان کے ریلیشن کو پڑھنے والے ہیں اس چپٹر میں ہم ایکالوجی کو لیول آف ایکالوجیکل آرگنائزیشن کو سمجھنے والے ہیں اس چپٹر میں ہم انسانوں کے ایکو سسٹم پر اثرات کو پڑھنے والے ہیں اس چپٹر کے اندر ہم انوائرمنٹ میں پیدا ہونے والی پولیوشن کو سمجھنے والے ہیں اس چپٹر کے اندر ہم بائو جیو کیمیکل سائیکلز کو ڈسکس کرنے والے ہیں آئیے چپٹر کا آغاز کرتے ہیں انٹرڈکشن کے ساتھ ایکالوجی کیا ہے نائنٹ کلاس چپٹر نمبر ون اور بالکل سٹارٹ میں ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں یہ بائو کی ایک برانچ ہے یہ وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم ماحول کا مطالعہ کرتے ہیں ماحول پر انسانی اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں ماحول اور انسانوں کے مابین تعلق کا مطالعہ کرتے ہیں جانداروں پر ماحول کیسے اثر انداز ہوتا ہے اس کو سبجنے کی کوشش کرتے ہیں اگر یہ شورٹ کوئسٹن کی فارم میں ڈیفینیشن پوچھ لی جائے اس کا جواب آپ یہ لکھ سکتے ہیں The branch of biology بائو کی وہ شاخ that deals with the interrelationship جس کا تعلق ہے انٹر ریلیشنشپ کے ساتھ between organisms and their environment ریلیشنشپ کس کے درمیان جانداروں اور ان کے ماحول کے درمیان Dear students اس کے بعد further detail کو discuss کر لیتے ہیں Levels of ecological organization ecological organization کے levels کی بات کی جائے تو یہ مختلف مراحل ہیں جو ایک جاندار سے شروع ہوتے ہیں اور ultimately بائو سفیر تک جاتے ہیں Dear students ایک organism مشتمل ہے مختلف organ systems پر ایک organ system مشتمل ہے مختلف organs پر اور ایک organ بنتا ہے tissues کے ملنے سے tissue بنتے ہیں cells کے group کے ملنے سے اور اسی طرح سے cell مل کر بنتا ہے organelles سے اسی طرح سے organelles بنتے ہیں atomic سب ایٹومک particle بائیو ایلیمنٹ اور مولیکیول سے Dear students organisms کی بات کی جائے تو ایک جیسے جاندار جو ایک وقت میں ایک جگہ پر اکٹھے رہتے ہیں آپس میں آزادانہ طور پر قدرتی طریقے سے ملاب کر سکتے ہیں اپنے جیسے نئے جاندار پیدا کر سکتے ہیں وہ species کہلاتے ہیں اس کی definition آپ یوں کر سکتے ہیں a group of similar organisms that can interbreed freely among themselves that are called species Dear students اسی طرح سے جب species کسی جگہ پر ملزل کے رہتی ہیں species کے جاندار اکٹھے رہتے ہیں آپس میں interact کرتے ہیں تو وہ population بناتے ہیں populations کو اکٹھا کیا جائے combine کیا جائے تو community level آ جاتا ہے communities دو طرح کی ہوتی ہیں simple اور complex community simple community کی بات کی جائے اس میں number of populations کم ہوتی ہیں جبکہ complex community کی بات کی جائے تو اس میں number of populations زیادہ پائی جاتی ہیں Dear students اسی طرح سے population بھی size میں بڑی یا چھوٹی ہو سکتی ہے depending upon number of species of organisms اسی طرح سے جب communities کو ملائی جائے تو ایک بڑا canvas بنتا ہے ایک بڑا سفیر وجود میں آتا ہے ایک next advanced level بنتا ہے جس کو بائیو سفیر کہا جاتا ہے بائیو سفیر کے اندر وہ تمام زندگی شامل ہے اس میں وہ تمام جاندار آجاتے ہیں جو زمین پر رہتے اور بستے ہیں ہواوں میں اڑتے ہیں سمندر میں تیرتے ہیں زمین پر چلتے اور پھٹتے ہیں Dear students بائیو سفیر کی definition کی جائے تو اس کی definition کیوں کی جا سکتی ہے The set of all ecosystems The set of all communities of living worlds in the earth are known as بائیو سفیر Dear students یہاں پر ایک interesting information آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ اگر بائیو سفیر کی depth کا اندازہ کیا جائے تو estimated value جو ہمارے علم میں آتی ہے وہ 20 کلومیٹر کی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین پر جو زندگی موجود ہے سمندر کی گہرائیوں سے لے کر بلند و بالا پہاڑوں کی چھوٹیوں تک وہ بائیو سفیر ہے اور بائیو سفیر کی thickness 20 کلومیٹر ہے بائیو کا مطلب life ہے اور سفیر کا مطلب سفیریکل شیپ ہے زمین کی سفیریکل شیپ جہاں جہاں پہ جاندار پائے جاتے ہیں وہ بائیو سفیر کہلاتی ہے تمام ایکو سسٹم کو تمام living world کی کمیونٹیز کو collectively بائیو سفیر کا نام دیا جاتا ہے اپنی آسانی کی خاطر اس کنسپٹ کو سمجھنے کے لیے ہی حیثیت اور وقت زمین کے اوپر بائیو سفیر کی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے زمین اتنی بڑی ہے اور اس کے اوپر جانداروں کی تعداد مقابلے میں اتنی کم ہے جو کہ ہمیں بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے یہ تمام نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو جا بجا اس نے پیدا کی ہے تاکہ غور اور فکر کیا جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے آئیے فردر ڈیٹیلز کو ڈسکس کرتے ہیں ایکو سسٹم کو ڈسکس کرتے ہیں ایکو سسٹم کے کمپوننٹس کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کی ٹائپز کو بھی سمجھنے کی کوشش کٹتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس کمپوننٹس آف ایکو سسٹم ایکو سسٹم کے کمپوننٹس یا اجزاء کون سے ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایکو سسٹم کس کو کہا جاتا ہے آئیے اس کی ڈیفی نیشن کو ڈسکس کرتے ہیں سیل سفیشنٹ یونٹ آف ایکشن کے ساتھ بیٹوین ایٹس بائیٹک کمیونٹی بائیٹک کمیونٹی اینڈ اے بائیٹک کمپوننٹ یعنی بے جان اجزاء کے درمیان انٹر ایکشن سے معقول کا جو خود مختار حصہ وجود میں آتا ہے ایکو سسٹم کہلاتا ہے دیر سٹوڈنٹس آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ در اصل یہ انوائرمنٹ کا وہ پارٹ ہے کہ جہاں پہ لیونگ ورڈ انٹر ایکٹ کرتی ہے نون لیونگ کمپوننٹ کے ساتھ اور مل جل کر رہتے ہیں مثال کے طور پر انسانوں کی بات کی جائے تو ہم ہوا سے اکسیجن لیتے ہیں کاربن ڈائی اکسائیڈ کو خارج کرتے ہیں سورج کی روشنی کو استعمال کرتے ہیں اور مددگار بناتے ہیں انڈیا سٹوڈنٹ اسی طرح پودوں کی بات کی جائے تو پودے مٹی سے اکسیجن لیتے ہیں مٹی سے غزائی اجزاء لیتے ہیں مٹی سے پانی کو جذب کرتے ہیں ہوا سے گیسز کو ایبزوب کرتے ہیں اکسیجن اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کو ایکسیجنز کرتے ہیں یہ جاندار اور بیجان اجزاء آپس میں مل جل کر رہتے ہیں اور ایکسیسٹم کی بنیاد بناتے ہیں اس دیفینیشن کو پوائنٹ آؤٹ کر لیجئے اس دیفینیشن کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے ایمپورٹنٹ ہے ایکسیمنیشن پوائنٹ او فیو سے شورٹ کوئسٹن پوسا جا سکتا ہے ایکسیسٹم بائیٹک کمپورٹنٹ کی بات کی جائے دراصل یہ لیونگ پارٹ ہے ایکسٹم کا یہ جاندار ہیں جو کسی ایکسٹم میں رہتے اور بستے ہیں یہ کسی بھی انوائرمنٹ کا بے جان حصہ ہے نون لیون کمپورٹ ہی سب سے پہلے بائیٹک کمپورٹ کو دیکھ لیتے ہی ابائیٹک کمپورٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے ایکسٹم ابائیٹک کمپورٹ کا مطلب کسی ایکسٹم میں پائے جانے والے بے جان اجزاں ہیں جس میں مٹی بی شامل ہے ہوا بی شامل ہے پانی بی شامل ہے اور غزائی اجزاں بی شامل ہیں اسی طرح بائیٹک کمپورٹ کی دیفینیشن کیا ہے بائیٹک کمپورٹ کی بات کی جائے اس کی دیفینیشن یوں بن سکتی ہے یہ کسی بھی ایکسٹم کے جانداروں پر مشتمل ہوتا ہے بائیٹک کمپورٹ کی طرح بائیٹک کمپورٹ کی دیفینیشن کو انڈرسین کرنے کے بات آئیے ڈسکس کرتے ہیں بائیٹک فردہ ڈیٹیل کمپورٹ اف ایکسٹم کے حوالے سے ایکسٹم کے تین میجر کمپورٹ ہیں نمبر ون پروڈیوسر نمبر ٹو کنزیومر اور نمبر ٹری دی کمپوزر پروڈیوسر کی بات کی جائے پروڈیوسر ایسے جاندار ہیں جو آٹو ٹروف ہیں ریکال یور میمبری نائنٹ کلاس کے چیپٹر نمبر ٹری میں ہم انڈسٹینڈ کر چکے آٹو ٹروف اورگنزم وہ جاندار ہوتے ہیں جو سورج کی روشنی کو استعمال کرتے ہیں ہوا سے کاربن ڈائیوکسائٹ کو لیتے ہیں زمین سے پانی کو جذب کرتے ہیں اور گلوکوس کی صورت میں اپنی خوراک تیار کر سکتے ہیں اس میں پلانٹس بھی شامل ہیں اس میں بیکٹیری بھی شامل ہیں اور فوٹو سنتھیسز کرنے والے پروٹسٹا بھی شامل ہیں پروڈیوسر کی ڈیفینیشن کیا ہے شورٹ کویسن میں پوچھ لی جائے آپ ہی لکھ سکتے ہیں autotrophs that are able to synthesize complex organic food وہ جاندار جو autotroph ہیں اور اپنی complex organic food تیار کر سکتے ہیں from simple inorganic substances سادہ inorganic substances کی مدد سے that are called producers consumers dear students biotic component of ecosystem is consumer آئیے دیکھتے ہیں consumer کن جاندار وں کو کہا جاتا ہے consumers are heterotroph اور heterotroph کیا ہوتے ہیں recall your memory ہم discuss کر چکے ہیں یہ دراصل ایسے جاندار ہیں جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے دوسرے جانداروں کو خوراک کا ذریعہ بناتے ہیں ان کو کھانے کے بعد ان کے اندر موجود نظائیت کو اپنے جسم کی ضروریات کے پورا کرنے میں استعمال کرتے ہیں اس کی definition آپ لکھ سکتے ہیں heterotroph dead cannot synthesize their food وہ جاندار جو اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے and so depends upon producers اور producers پر ان کا دارو مدار ہے for food خوراک کے حصول کے لیے dead are called consumers dear students consumers کی further three types ہیں number one primary consumer primary consumer وہ جاندار dead feed directly on plants براہ راست جو پودوں کو خوراک بناتے ہیں اس کی مثال اگر ہم discuss کریں تو اس کی مثال وہ herbivores ہیں herbivores ان جانداروں کو کہا جاتا ہے جو producers کو کھاتے ہیں اور اس کی example ہے rabbit اس کی example ہے goat اور اس کی example ہے cow خرگوش کی بات کی جائے یا گائے اور بینز کی بات کی جائے تو یہ پودوں کو اپنی خوراک بناتے ہیں یہ producers کو کھاتے ہیں اور یہ herbivores ہیں ان کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے herbivores آپ سے short question میں پوچھا جا سکتا ہے herbivores کنے کہا جاتا ہے آپ لکھ اور اینی ایڈر پروڈیوسر آئیے فردر ڈیٹیلز کو دیکھتے ہیں secondary consumer secondary consumer کی بات کی جائے تو دراصل یہ وہ جاندار ہیں جو کہ herbivores کو کھاتے ہیں herbivores کو اپنی خوراک بناتے ہیں اور ہم ڈسکس کر چکے herbivores وہ جاندار ہیں جو کے پودوں کو کھاتے ہیں debt feed on plants اس کے بعد tertiary consumer tertiary consumer وہ جاندار ہیں debt feed on primary carnivores جو کہ primary carnivores کو کھاتے ہیں یہاں پر ایک اور نئی ٹرم اس کو سمجھ لیجئے carnivore ان organisms کو کہا جاتا ہے جو animal flesh کو کھاتے ہیں جاندار کے گوشت کو کھاتے ہیں اور کر سکتے ہیں debt feed animals dear students یہاں پر ایک اور point وہ بھی understand کر لیجئے primary consumer کو herbivores کہا جاتا ہے secondary consumers کو primary carnivores کہا جاتا ہے tertiary consumers secondary carnivores کہا جاتا ہے primary consumer کو herbivores اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ producers کو اپنی خوراک بناتے ہیں secondary consumer کو primary carnivores اس لیے کہا جاتا ہے یہ وہ ابتدائی جاندار ہیں جو گوشت کھاتے ہیں herbivores کا جو کہ producer کو اپنی خوراک بناتے ہیں اسی طرح سے tertiary consumer کو secondary carnivores اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ primary carnivores کو کھاتے ہیں اور اپنی خوراک بناتے ہیں dear students اس کے بعد ایک interesting information وہ یہ ہے کہ tertiary carnivores ان جانداروں کو کہا جاتا ہے جو کہ lion اور tiger ہیں یہ جاندار در اصل ایسے جاندار ہیں جن کو دوسرے جاندار نہیں کھاتے ہیں خوراک کا ذریعہ نہیں بناتے ہیں ان کو top consumers بھی کہا جاتا ہے top carnivores بھی کہا جاتا ہے dear students اس کے بعد decomposer یہ تیسرا component ہے biotic world کا یہ تیسرا حصہ ہے ecosystem کے living part کا decomposer وہ جاندار ہیں جو زمین کے اندر پائے جاتے ہیں مٹی down کرتے ہیں اور ان کی decomposition کے نتیجے میں ان کے جسموں میں موجود غزائی اجزا کی توڑ پھوڑ کروا کر ان کو simple substances میں تبدیل کر کے اپنی خوراک کا ذریعہ بناتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا develop کیا ہوا ایک system ہے جس کے اندر یہ ان کو reducer بھی کہا جاتا ہے ان کی definition یوں کی جا سکتی ہے dead are the organisms which break down the complex organic compounds of dead matter into simple substances decomposers یا reducer ایسے جاندار ہیں کہ جو مردہ جاندار وں ہیں انہیں minerals کہا جاتا ہے وہ پودوں کے لیے غزائیت کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں dear students یہاں پر ایک اور interesting information ایک terminology سمجھ لیجئے آپ کی textbook میں box کے اندر mention ہے omniverse یہ خاص قسم کے جاندار ہیں جو کہ پودوں کو بھی خوراک کا ذریعہ بناتے ہیں جانوروں کو بھی خوراک کا ذریعہ بناتے ہیں اور اس کی example انسان بھی ہیں ہم گوشت بھی کھاتے ہیں ہم سبزی بھی کھاتے ہیں ہم پھل بھی استعمال کرتے ہیں ہم اناج کو بھی خوراک کا ذریعہ بناتے ہیں ایسے جاندار اومنی ور کہلاتے ہیں ایسے جاندار جو صرف گوشت خور ہیں گوشت کھانے والے ہیں وہ کارنی ور کہلاتے ہیں ایسے جاندار جو پودوں کو خوراک بناتے ہیں وہ ہر بھی ورز کہلاتے ہیں یہ تمام جاندار ہیں جو اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے جو مردہ جسموں کی توڑ پھوڑ کر کے خوراک لیتے ہیں پہلی قسم جو ہم نے ڈسکس کی وہ پروڈیوسر کی ہے یہ وہ جاندار ہیں جو اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں ہم اگر سمارائز کرنا چاہیں تو اس کو یوں سمارائز کر سکتے ہیں بائیوٹک کمپوننٹ کی فردر ٹو ٹائپ ہیں ایک وہ جو آٹو ٹروف ہیں جو اپنی خوراک خود بنا سکتے ہیں وہ پروڈیوسر کہلاتے ہیں دوسرے وہ جو ہیٹرو ٹروف ہیں اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے وہ کنزیومر یا ڈی کمپوزر کہلاتے ہیں کنزیومر کی آگے فردر ٹری ٹائپ ہیں پرائیمری سیکنڈری اور ٹرشری کنزیومر اور ان کی فردر کلاسیفیکیشن یہ بھی ہے کہ یہ ہر بھی ور بھی ہیں کارنی ور بھی ہیں اور امنی ور بھی ہیں اسی طرح سے ڈی کمپوزر کی بات کی جائے یہ بکٹیریا ہیں یہ مایکرو آرگنزمز ہیں اور یہ فنجائے ہیں یہ زمین میں پائے جاتے ہیں مٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ڈی کمپوزیشن کا کام کرتے ہیں غزائی اجزا کی توٹ پور کرتے ہیں یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا اور چپٹر نمبر نائن کا فرس لیکچر تھا مجھے امید ہے آپ نے تمام بیسک کنسپٹس کو اچھی طرح سے انڈرسٹین کر لیا ہوگا اور انڈرسٹین کرنے کے بعد آپ نے ان تمام ٹاپکس کو میمورائز بھی کرنا ہے آج کی لیکچر میں بہت س امپورٹنٹ کوئسٹنز ہیں مثال کے طور پر ایکالوجی کی دیفنیشن مثال کے طور پر بائیٹک اور نون بائیٹک یا اے بائیٹک کمپوننٹس کی دیفنیشن مثال کے طور پر 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 دیویسر کنزیومر اور ڈی کمپوسر کی دیفنیشن اومنیور ہر بیور اور کارنیور کی دیفنیشن پرائیمری سیکنڈی اور ترشیری کنزیومر کی دیفنیشن دی کمپوسر کی دیفنیشن یہ مختلف دیفنیشن ہیں سپیشیز کی دیفنیشن ہے ایکو سسٹم کی دیفنیشن ہے اسی طرح سے پاپولیشن اور کمیونٹی اور بائیو سفیر کی ڈیفینیشن ہے یہ تمام اوبجیکٹیو ٹائپ قویسنز کے لیے امپورٹنٹ آپکس ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح سے میمورائز کر لینا ہے اسی طرح لونگ قویسن بھی بن سکتا ہے ڈسکرائب دا بائیٹک کمپوننٹس آف ایکو سسٹم دیئر سٹوڈنٹس مجھے امید ہے یہ تمام موضوعات آپ نے سمجھ لیے ہیں اور ٹیچر کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے آپ تمام پہلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان موضوعات کو تیار بھی کر لیں گے دیئر سٹوڈنٹس اگلے لیکسر تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ